اگر آپ کی زندگی میں کچھ غلط ہو جائے اور آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنے پاسٹ میں جا کر اس غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا یہ سیزن بھی ایسے ہی ایک کپل کی کہانی ہے جو اپنی لف ماریج والی غلطی کو پاسٹ میں جا کر چینج کرنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ موقع مل بھی جاتا ہے ویسے تو شادی ہر سیزن کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے لیکن اس سیزن کی شروعات ہی شادی سے ہوتی ہے جو کہ ایک لف ماریج ہے لیکن پھر ہمیں چودہ سال بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں چوئے اور جن جیو ڈیورس کیس فائل کرنے کے بعد کوٹ کے باہر کھڑے ہیں یہاں سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ شادی پرابلمز کا انٹ نہیں بلکہ شروعات ہے ورنہ شادی سے پہلے تو سب اچھا ہی لگتا ہے لیکن کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جان جان کہنے والا یہ کپل شادی کے بعد ایک دوسرے کے لئے وہ بالے چان بن جاتے ہیں جن کے پاس ایک دوسرے کے لئے ٹائم ہی نہیں جوئے اپنی جوب میں بزی ہوتا ہے اسے اپنے باس کو خوش رکھنے کے لئے خود کو بہت ڈاؤن کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے وہ منٹلی اپسٹ رہتا ہے لیکن جن جو اسے سمجھتی ہی نہیں اور اپنے بی بی کو سنبھالنے میں ہی تھرک جاتی ہے ایک دوسرے سے دل کا حال شیئر نہ کرنے کی وجہ سے دونوں میں دوریاں بڑھتی جاتی ہیں اور زیادہ برہ تب ہوتا ہے جب ان کا بی بی پی مار ہو جاتا ہے جن جو کے کال کرنے پر بھی چوئے جواب نہیں دیتا ہم دیکھتے ہیں کہ جن جو چوئے کو کال کر رہی ہے اور وہ پیچار اپنے باس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے وہ وہاں سے نکل نہیں لگتا ہے کہ اس کے ڈائریکٹر پارک کی کال آ جاتی ہے پارک جو کہ ایک طرف تو اپنی امیر بیوی کی دولت پر قبضہ کر کے اس کو بھی خوش رکھتا ہے اور دوسری طرف اپنی گولفرنڈ کو بھی راضی رکھتا ہے لیکن اس مقصد کے لیے وہ چوئے کا کریڈٹ کار استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی بیوی کو شک نہ ہو خود تو پارک بچ جاتا ہے پر شامت آتی ہے بیچارے چوئے کی جس کے گھر اس کے کریڈٹ کارڈز کا بل آتا ہے تو جن جو گصے سے لال پیلی ہو جاتی ہے جن جو کی جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو اسے ایسی ہی گصہ آتا لیکن اس نے یہ غلط کیا کہ چوئے کا انتظار کرنے کے بجائے اسے کال کر کے بعد انسانہ شروع کر دی اور ڈیورس کا مطالبہ کر دیا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے موقع ملے تو میں وقت میں پیچھے جا کر اپنے فیصلے کو بدلوں گی چوئے جو پہلے ہی اپنے ڈائریکٹر کی انسالٹ کے بعد بہت دکھی تھا یہ سبزن کر اور زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور جن جو کو کہتا ہے کہ وہ بھی اس سے شادی کر کے بہت بچتا رہا ہے بس پھر کیا تھا بعد ڈیورس پر آ کر ہی ختم ہوتی ہے نیکسین میں چوئے اور جن جو کوٹ سے واپس آتے ہیں تو اپنی ویڈنگ رنگز اتار کر پھینک دیتے ہیں اسی وقت انہیں ارت کوئی ایک فیل ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ کہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوتا جو ہے جب صبح جاگتا ہے تو اسے ہر کوئی ینگ دکھائی دی رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے وہ نینڈ میں ہے لیکن جب وہ میرر کے سامنے جاتا ہے تو یہ دیکھ کر اچھل جاتا ہے کہ وہ بھی ایک نوجوان لڑکا ہے جو تھرٹی ایڈی ایس کی بجائے ٹوینٹی ایس کا دیکھ رہا ہے ادھر جن جو جب جاگتی ہے تو اپنے سامنے اپنی مام کو دیکھتی ہے جو کہ کچھ سا پہلے مر چکی تھی جن جو اسے خواب ہی سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی مام کے باطن سے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے تو وہ اپنے آپ کو تھپ پر مارتی ہے لیکن خواب ہوتا تو کچھ بدلتا اب جن جو حیران ہو جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک تھکی ہوئی ہاؤس وائف کے بجائے بیس سال کی ایک حسین لڑکی ہے پھر حیرت سے نکل خوش ہوتے ہوئے وہ اپنے کالٹ جاتی ہے جہاں اتنے سارے ینگ سٹوڈنٹس کو دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے دوسری طرف چوئی بھی اسی کالج میں پڑھتا ہے اور وہ بھی جن جو کی طرح خوشی سے اچھلتے کھوتے کالج آتا ہے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے دونوں کی سمائل ختم ہو جاتی ہے تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ٹائم ٹراول کر کے پاسٹ میں آ گئے ہیں تو دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم اپنا شادی والا غلط فیصلہ بدل لیں گے کالج میں دونوں اپنے فرینڈ سے ملتے ہیں جہاں جن جو کو بتا چلتا ہے کہ نام کو اس پر کرش ہے اور جب اس نے اسے پروپوس کیا تھا تو جن جو نے اسے منع کر دیا تھا یہ سن کر اسے پھر پچتا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے نام جیسے ہانسوم کچھوڑ کے چوئے جیسے لوسر کو چوز کیا اور اس پچتا دے کے دور کرنے کے لئے وہ نام سے بات کرتی ہے تو وہ پورا کالج شاک میں آ جاتا ہے کہ کیسے وہ ایک دن نام کو ریچیکٹ کر کے نیکسٹیو سے اتنے اچھے سے بات کر سکتی ہے اب جن جو اور چوئے دونوں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ وہ فیوچر سے ٹائم ٹراول کر کے آئے ہیں اور یہ سن کر سب دوستیں نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے ان دونوں کا خوب مزاک اڑایا تب ہی چوئے کو پارک نظر آتا ہے جو ظاہرے سٹوڈنٹ ہوتا ہے اسے یاد آتا ہے کیسے پارک نے پرزنٹ میں اس کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی تو وہ اس سے پتلا لینے کے لئے اس کے پاپ چاہتا ہے اور پارک سے ٹکرا جاتا ہے لیکن پھر فورا اچھا انسان بن کر سوری کرتا ہے اور ذاتی اپنا ٹین پیک پیش کر دیتا ہے جسے اس نے بہت زیادہ ہلایا ہوتا ہے چوئے وہاں سے آ جاتا ہے اور پارک اپنی گلفن کے سامنے ہی ٹین پیک کھولتا ہے تو سائی ڈرنگ اس کے مو پر آ گرتی ہے پارک کے پرزنٹ کی حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ پورے ڈرامے میں چوئے نے اسے بدلہ لینے والا کام سب سے اچھا کیا تھا نیکس سین میں چوئے اور جنجو اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ بلائنڈیٹ پر جاتے ہیں اور یہ وہی ڈیٹ تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی اب دونوں ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہونے والا رشتہ یہیں ختم کر کے اٹھیں گے لیکن قسمت سے کون بھاگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی اور ٹوئس نہ ہونے پر دونوں کو ڈیٹ پر جانا پڑتا ہے تو چوئے جنجو کر ریجیکٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے اسے ڈیٹ وغیرہ سے دور رہ کر اپنی پرہائی پر توجہ دینی جائے لیکن وہ کچھ بن سکے اب ایک پورا دن پاس میں گزار کر دونوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ واپس اپنے ٹائم میں چلے جائیں گے ایسا ہونے سے روپنے کے لئے جوئے اپنی آنکھیں زبتستی کھولی رکھ کر رات پر جھاگتا ہے لیکن نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے تو وہ بھی سو جاتا ہے صبح جب دونوں جاگتے ہیں تو خود کو پھر پاسٹ میں ہی دیکھ کر سکون کا سانس لیتے ہیں کیونکہ پاسٹ میں کالج لائف گزارہ ڈیفورسٹ ہونے سے بہت بہتر تھا وہ دونوں پاسٹ میں آ کر ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو وہ پہلے نہیں کر سکے تھے جنجو اپنی فرنس کے ساتھ نائٹ کلپ جانے لگتی ہے تو ہائی ہیل کی وجہ سے گرنے لگتی ہے لیکن نامس سے گرنے سے بچا لیتا ہے اور بیچارہ نامس کے پیار میں دن بہ دن ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے ادھر جنجو کلپ جا کر خوب ڈانس اور ڈرنک کرتی ہے وہیں پارک اس پر لائن مارتا ہے جس کا چوئی کو پتا چلتا ہے تو وہ جنجو کس سے دور رہنے کے کہنے کے لیے اسے ریڈیا روم میں لے جاتا ہے ہزبن وائف کوئی بات کریں اور لڑائی نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے وہ اپنی لڑائی میں مگن ہوتے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ آن ہے اس سے جب دونوں اپنی ڈیوورسٹ اور بیوی کو لے کر ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں اور پورا کالج جان جاتا ہے کہ کالج میں ڈیوورسٹ کاپل ہے جن کا ایک بی بی بھی ہے سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کون ہے جس نے 20 سال کی عمر میں شادی بھی کر لی بچہ بھی ہو گیا اور ڈیوورسٹ بھی ہو گئے ان دونوں کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ان کی باتیں ہر کسی نے سنی ہے تو چوئی کی داری میں تنگے کی طرح سب کے شخص سے بچنے کے لیے وہ آپس میں بہت فرنلی رہنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر جنجو چوئے کے منع کرنے کے باوجود پارک کو اپنا نمبر دے دیتی ہے چوئے تو پارک کی عصیت جانتا ہوتا ہے لیکن جنجو کو لگتا ہے کہ وہ جیلسی میں اسے روک رہا ہے اس سے وہ چوئے کو مزید جلانے کا سوچتی ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کلاس کو ایک ہانٹیڈ لائبریری سے کچھ دھون کر لانے کا چالنج دیا جاتا ہے اب جنجو جو پاس میں بھی اس لائبریری میں جا چکی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ لائبریری ہانٹیڈ نہیں ہے بلکہ سٹورنٹس کو جیک کرنے کے لئے نکلی بھوت بنا کر لائبریری میں بھیج دیا جاتے ہیں اس سے وہ ٹرنے کے بجائے ان سارے نکلی بھوتوں کو ہی اُلٹا ڈھرا دیتی ہے اور ان سب کی نظروں میں ہیرو بن جاتی ہے لائبریری میں نام بھی ہوتا ہے اور وہ چھپا ہوتا ہے جب کچھ ڈھونڈے ہوئے جنجو کا پیٹ پھسلتا ہے اور وہ گر جاتی ہے لیکن نام ہیرو سے امپریس کرنے کا موقع پا کر اسے گرنے سے بچا لیتا ہے پر اسے بچاتے ہوئے نام کے پیر میں مو جا جاتی ہے اسے جنجو اس کا خیال رکھنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے یوں دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے جو ہے جو جنجو سے تو نفرت کرتا ہے لیکن اس کی مام کو مشکل میں دیکھ کر ان کی ہیلپ کرنے آ جاتا ہے جنجو اسے وہاں دیکھ کر اپنی فیملی سے دور رہنے کا کہتی ہے جنجو جسے پریزنٹ میں مام کے مار جانے پر ان کی قدر ہو جاتی ہے وہ پاسٹ میں آ کر اپنی مام کا بہت خیال رکھتی ہے اور سب اس کے بدلنے پر حیران ہوتے ہیں کیونکہ جنجو ایسی نہیں تھی بلکہ وہ نورمل لڑکیم کی طرح کیرلس ہوتی تھی آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی جوانی کے ٹائم کو انجوئے کرتے چوئے اور جنجو رات میں اپنے بیبی کو یاد کر کے بہت رو رہی ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ واپس کب جا سکیں گے اور اپنے بیبی کو دیکھ سکیں گے اب جنجو اور نام بہت کلوز ہو جاتے ہیں اور نام اسے مووی کے لیے لے جاتا ہے دوسری طرف چوئے بھی اپنے فرس لف سیو کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو کر اس کے ساتھ مووی دیکھنے جاتا ہے تو وہاں نام اور جنجو کو دیکھ کر چوئے جلس ہو جاتا ہے ایک طرف تو چوئے جنجو کی شکل بھی دیکھنا نہیں جاتا لیکن اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے برا بھی لگتا ہے یعنی وہ پیار اور نفرت کے درمیان میں کہیں پھنسا ہوا ہے نام جنجو کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کر دیتا ہے تو چوئے بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ بھی کسی کا پہلا پیار ہے کیونکہ وہ بھی جانتی تھی چوئے کا پہلا پیار ہمیشہ سسی ہوتی نام پھر جنجو کے فادر سے بھی ملتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنجو کو ہمیشہ خوش رکھے گا یہی ہمیں پتا جاتا ہے کہ ایک ایسا ہی وعدہ چوئے نے بھی کیا تھا لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو سکے چوئے سی او کے ساتھ اور جنجو نام کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن دونوں اپنی لاب لائف انجوئے کرنے کے بجائے دوسرے کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر دل چلاتے رہتے ہیں یہی نہیں چوئے تو نام کے ساتھ خود کو کمپیر بھی کرنے لگتا ہے ادھر جنجو کبھی اسے سی او کو بارش سے بچاتے دیکھ کر یاد آتا ہے کہ جوئے اسے کس طرح تیز بارش میں چھوڑ کر خود امبرالہ لے کر چلا جاتا تھا اس بات کا اور بہت سی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے جنجو کالیش فانکشن میں گیم کے دوران جوئے کا واتر بلونز مار مار کر ہشر کر دیتی ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنجو کلتی سے جنس واش روم میں چلی جاتی ہے جہاں پارک کی باتیں سن کر اسے پتا چلتا ہے کہ پارک اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے اس لیے چوئے نے اسے پارک سے دور رہنے کا کہا تھا وہ اسے مزہ چکھانے کو ٹوئیٹ سے باہر آتی ہے تو بچا چکا ہوتا ہے لیکن وہیں نام ہوتا ہے اسی وقت ان دونوں کو کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو نام جنجو کو لے کر واش روم میں چھپ جاتا ہے لیکن یہ آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ چوئے ہوتا ہے جو ان دونوں کو ایک ساتھ واش رومیں دے کر جل کر کوئیلہ بن جاتا ہے نیک سین میں جنجو کو پارک میسج کر کے ملنے کے لئے بلاتا ہے اور جنجو چوئے کو ہیلتھ کے لئے بلاتی ہے پھر وہ دونوں پلاننگ کرتے ہیں اور چوئے پارک کو بتاتا ہے کہ جنجو ایک بہت امی لڑکی ہے اب امی لڑکیاں تو ویسے ہی پارک کی کمزور ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کے پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے اسے وہ فور ان کے جال میں بھنچ جاتا ہے اور جنجو سے ملنے جاتا ہے پھر جنجو کی کہنے پر ہی وہ جنجو کے ساتھ کالج پارٹی میں جاتا ہے جہاں چوئے پہلے سے اس کی گرل فرنڈ کو لے کر پہنچا ہوتا ہے پارک کو جنجو کے ساتھ دیکھ کر اس کی گرل فرنڈ اور پاکی سب لڑکیاں جن کے ساتھ وہ ٹائم پاس کرتا تھا اس کی اصلیت جان جاتی ہیں یہ سب دیکھ کر اس کی گرل فرنڈ جس کا سارا خرچہ اٹھاتی تھی وہ پارک سے بریک اپ کر لیتی ہے اپنی گرل پین کے گھر سے نکالے جانے کے بعد پارک غصے میں باغل ہو کر جنجو سے بتا لینے پہنچ جاتا ہے جہاں نام آ کر جنجو کو بچاتا ہے یہیں جنجو کو پتا چلتا ہے کہ چوئے کا کسی کے ساتھ کوئی افیر نہیں تھا اس بچارے کو تو پارک کو خوش کرنے سے یہ فرصت نہیں ملتی تھی اور اسے خوش کرنے کے چکر میں وہ اپنا گھر پر بات کر بیٹھا نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیوک اس کے فادر لینے آ جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی جاتی ہیں اب چوئے کا سارا دہان جنجو پر ہوتا ہے تیب بھی وہ جنجو کی مام سے ملتا ہے جو سمجھتی ہیں کہ یہ جنجو کا کرش ہے اس سے وہ اسے بتاتی ہیں کہ جنجو ساری رات اسے یاد کر کے روتی ہے یہ سنگر چوئے کو احساس ہوتا ہے کہ جنجو اپنے بیوی کو کتنا یاد کرتی ہے پھر اس چوئے کو بھی اپنا بیوی اور گھر بہت یاد آتا ہے اور وہ خواب میں بھی یہی سب جیکتا رہتا ہے لیکن جاگنے پر پھر پاسٹ میں ہی ہوتا ہے چوئے جنجو کو خوش کرنے کے لئے سب دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں فرس ڈیٹ پر گئے تھے چوئے اس ٹرپ کی خبر نام کو بلکل نہیں ہونے دیتا پر جنجو کی دوست نام کو انوائٹ کر کے چوئے کا سارا مزہ خراب کر دیتی ہے کھانا کھاتے ہوئے جنجو کے کپریں خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی دوستوں سے کپل شرٹ دیتی ہے یہ دیکھ کر نام جو بہت آرام سے بیٹا ہوتا ہے اسے اچانک اپنا ڈریس بہت انکمفیٹبل لگنے لگتا ہے اور وہ ہی کپل شرٹ کا پوچھتا ہے تو وہ اسے بھی دے دیتی ہے اور چوئے یہ کیسے پردارس کر لیتا کہ جنجو اور نام کپل شرٹ پہنے اور سب انہیں لفت سمجھیں وہ نام سے وہ شرٹ واپس لینے کو جھگرنے رکھتا ہے لیکن دونوں میں سے کوئی ہار نہیں مان رہا ہوتا تو جنجو ان کا جھگرہ ختم کرنے کا اپنی شرٹ بھی انہیں ہی دے دیتی ہے کہ یہ لو تم دونوں پہن لو میری خیر ہے وہ کپل شرٹ پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ایڈ گیڈ کے لوگ انہیں دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نام جنجو کو اسی جگہ لے جاتا ہے جہاں جوئے نے جنجو کو پروپوس کیا تھا اسے ان کو اس طرح ریمیک ہوتا دیکھ کر دونوں اداس ہو جاتے ہیں اسی اداسی میں جنجو ٹرنک کر کے سو جاتی ہے نام بھی سونے آتا ہے تو جنجو کے برابر جگہ بنا کر لیٹ جاتا ہے اس کے پاس جوئے آتا ہے جنام کو جنجو کی سائد میں لیٹا دیکھ کر چالے سو جاتا ہے اور اسے دھکا لگا کر وہاں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ بھی ایک لور ہوتا ہے وہ ہلتا بھی نہیں ہے پھر بچارہ جنجو کی دوسری طرح زمین پر آ کر لیٹ جاتا ہے اسی وقت جنجو کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے دیکھ کر وہ پورا سا مو بنا کر نام کی طرف گربٹ لے لیتی ہے اور نام بچارہ اسی پر خوش ہو جاتا ہے نیکس مورننگ نام جب جنجو اور چوئے کو ساتھ دیکھتا ہے تو اسے وہ دونوں کپل لگتے ہیں ادھر چوئے بھی اسے جلانے کے لیے پوری طرح یہ شو کہتا ہے کہ جنجو اس کی بہت فکر ہے ٹرپ سے واپسی پر جب نام جنجو کا اپنے ساتھ اپنی کار میں لے جانا چاہتا ہے تو چوئے اسے اپنے ساتھ دان میں آنے کا کہتا ہے لیکن جنجو نام کے ساتھ چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باس میں بھی ان کی ڈریسنگ ویسی ہی ہوتی ہے جیسی پرزنٹ میں ہوتی ہے کمال ہے نا اتنے سالوں میں جنجو اور چوئے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتلا سیو واپس آ جاتی ہے لیکن وہ چوئے سے کہتے ہیں کہ اسے پتا چل گیا ہے کہ چوئے کو اس سے نہیں بلکہ جنجو سے پیار ہے وہ در نام کو بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ جنجو اسے اگنور کرنے لگی ہے اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ چوئے جنجو کے اعتقدی رہتا ہے تو وہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں آگے چوئے کو پتا چلتا ہے کہ وہ دون اپنی ویڈنگ رنگز کی وجہ سے پاسٹ میں واپس آئے ہیں تو وہ ویسے ہی رنگز خرید لیتا ہے لیکن جنجو کو اس کی مام کے ساتھ خوش دیکھ کر بگر کچھ کہے واپس چلا جاتا ہے دوسری طرف جنجو جب ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو اپنی فیملی کی وجہ سے اپنے باس کے ہاتھوں بلی ہو رہا ہوتا ہے تو اسے چوئے یاد آتا ہے جب اپنے باس کے ہاتھوں اتنا زلیل ہو کر بھی اسے کچھ نہیں بتاتا تھا اور جب اس نے بتانے کی کوشش کی تب جنجو نے صدا ہی نہیں یہ سب دیکھ کر جنجو چوئے کو کال کر کے بلاتی ہے چوئے اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے اسی وقت جنجو ایک بچے کو بچاتے ہوئے کار کے سامنے آ جاتی ہے یہ دیکھ کر چوئے اسے بچانے آتا ہے اور کار اسے ہٹ کر دیتی ہے جنجو رونے لگتی ہے تو نام جی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ چوئے کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اسے جنجو کے چوئے کے لئے پیار کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے ایک آخری ملاقات کے بعد گود بائے کہہ دیتا ہے نیکس جنجو کی مام اس کا لکھا ہوا لیٹر پڑھ کر جان جاتی ہے کہ وہ فیوٹری سے آئے ہوئی ہے اور اس کا ایک بی بی بھی ہے جس کے لئے جنجو رات پر روتی رہتی ہے جنجو وہ اسے واپس جانے کا کہتی ہے کیونکہ ایک ماں کے لئے اس کا بچہ ہی سب کچھ ہوتی ہے جنجو فورن جوئے کے پاس جاتی ہے اور اسے واپس جلنے کا کہتی ہے وہ دونوں پاس سے واپس ریسٹرانٹ میں آ جاتے ہیں اور انہوں نے جو ڈیورس کیس فائل کیا ہوا تھا وہ بھی واپس لے لیتے ہیں اور اپنے بی بی کے ساتھ خوش رہنے لگتے ہیں ادھر جوئے کے پیرنس اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے پاسٹ میں جو انویسمنٹ کی تھی اس کی وجہ سے وہ امیر ہو گئے ہیں اب ان کے زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں رہتی پریزنٹ میں ہر کوئی خوش نظر آتا ہے سوائے پارک کے کیونکہ پاس میں جا کر جنجو اور چوئے کے پارک کی اسیت کھولنے کے بعد اس کی گرفن نے اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی ہوتی ہے نام کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا ایک بی بی بھی ہوتا ہے ان پر ہم ان دونوں کو ٹائم ٹرابل کی وجہ جان ہی لیتے ہیں کہ چوئے اور جنجو کی ویڈنگ رنگ جنت سے آئی ہوتی ہیں جن کو پہن کر کی جانے والی ہر وش پوری ہوتی ہے ان دونوں نے رنگز پہن کر ہمیشہ ساتھ رہنے کی وش کی تھی جس کی وجہ سے اس کو تقدیر نے ایک موقع دے کر اپنی غلطی صدارنے کا چانس دیا اور فائنلی وہ دونوں ہاپی مارٹ کپل بن جاتے ہیں اس سیزن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تقدیر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اسے بدلنے کے لیے آپ ٹائم ٹرابل کرو یا پاس میں جا کر سب ٹھیک کرنے کی ٹرائے کرو کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں thank you for watching